اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی بی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کی یہ ویڈیو دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مانگنا بائینا عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل قرآن حکیم کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے سرطابی کرتے ہیں وہ ضرور جہنم میں داہل ہوں گے زیل و خوار ہو کر فرمانے نبوی ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیا گیا اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جاتی ہے ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس میں آفیت کی دعا مانگی جائے دعا کے سوا کوئی چیز قضا کو اراد نہیں کر سکتی اور نیکی عمل خیر کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی قضا سے بچنے کی کوئی تطویر فائدہ نہیں دیتی ہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا اس آفت اور مصیبت میں بھی نفا پنچاتا ہے جو نازل ہو چکی اور اس مصیبت میں بھی جو ابھی تک نازل نہیں ہوئی اور بے شک بلا نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ اتنے میں دعا اس سے جا ملتی ہے پس قیامت تک ان دونوں میں کشمکش ہوتی رہتی ہے اور انسان دعا کی بدولت سے بلاوں سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقت نہیں جو شک یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے اس کو چاہیے کہ وہ فراہی اور خوشحالی میں بھی قصر سے دعا مانگا کرے دعا مومن کا اتھیار ہے دین کا استون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے جو بھی مسلمان کسی چیز کی مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانے مو اٹھاتا ہے اور مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور ادا کرتا ہے یعنی تو وہی چیز اس کو فوراں دے دیتے ہیں یا اس کے لئے دنیا وارت میں اس کو سخیرہ کر دیتے ہیں صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگنے میں اتاہی نہ کرو اس کے لئے کہ دعا کی صورت میں ہرگز کوئی شخص کسی ناگوہانی آفت سے خلاق نہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعا کی فضیلتوں سے فائدہ اٹھانے کی تفیق عطا کریں آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں موسیقی موسیقی